اسلام علیکم مفتی طارق مسعود صاحب کی بچپن کی خواہش تھی کہ کوئی مجھے انجینئر محمد علی میدہ صاحب کے ساتھ بٹھا دے یا کوئی میری ان کے ساتھ ملاقات کروا دے پھر ایک دن رات و رات مفتی صاحب کراچی سے اڑے اور سیدھا جہلم جا کے جہاز سے اترے اور پھر وہاں پہ ایک ویڈیو شوٹ کرائی شاندار چوک میں اور وہیں سے پھر فرار ہو گئے اور پھر فورٹی ایٹ آورز کے بعد آئے جہلم کا جو سرکاری آسپیٹل ہے وہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہاں سے پھر رات و رات فرار ہو گئے اور یوں مفتی صاحب فاتح جہلم ہو گئے اور بریلوی جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھولو جیب فاتح جہلم آ گیا حالا کہ مفتی صاحب محمد المفند کا دفاع کرنے آئے تھے جس میں لکھا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی اور اس کی پوری جباد جو ہے کہ شیطانی لشکر جو ہم دیوبند رضی اللہ علم کی اوپر حملہ ور ہوئی ہے اگر وہ اس چیز میں جیت گئے ہیں تو وہ پھر اس چیز میں بھی جیت گئے ہیں جو محمد المفند میں بریلویوں کے امام کے خلاف لکھا ہے خیر لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں شروع کر دی کہ جب جہلم میں مفتی صاحب آئے تھے انجینئر بھاگ گیا اور جب مفتی صاحب کا نام لیا جاتا ہے تو انجینئر بھاگ جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں میری بات سنیں جو فاتح جہلم ہے اگر اس کو دوبارہ اسی بندے کے ساتھ موٹ بھیڑ کرائی جائے نا تو اس کو کوئی مسئلت نہیں ہوگا لیکن مفتی صاحب تو خود کہتے ہیں کہ یہ میری بچپن کی خواہش ہے تو مفتی صاحب کا چیلنج ایک بار پھر انجینئر محمد علی میزہ صاحب نے ایکسپٹ کر لیا کیونکہ مفتی صاحب جب آئے تھے جہلم میں تو انہوں نے ایک بیانی آرکارڈ کر رہا تھا کہ مجھے سیکیورٹیز کے بھی ایشو تھے مجھے فلاں بھی تھا مجھے کوئی یہ بھی ڈر تھا کوئی مار دے گا تو ٹھیک ہے علی بھائی نے ان کے اس چیلنج کو بھی ایکسپٹ کر لیا ان کی سیکیورٹی کے جو ایشوز نے وہ بھی دور کر دیا اب تو کوئی بہانہ نہیں نہ رہ گئے کیونکہ انجینئر محمد علی میزہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آن لائن بات کرنے کا ایک پلیک فارم مجود ہے تو میں کہوں گا تو مزا نہیں آئے گا کیوں نہ ہم انجینئر محمد علی میزہ صاحب کی زبانی ہی سنتے ہیں اب مجھے ان کے اوپر بھی بستاقی کا کوئی فتوہ چاہیے آپ کی جرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ رہے ہیں مجھے بارٹھی حضور الدین این ہی لکھ رہے ہیں اور پھر کنکلول کرتے ہو کہتے ہیں کیا حضرت محاویہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ کیامت کے دن برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں ایک عجب بھی دیا جائے یہ عجب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ تو قریقہ راشد کے لیے ہے مولا عدیقاری شراب عشقات کے در لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں یہ مولا عدیقاری کہہ رہے ہیں کہ جب قطرہ مار گلی عدیث حضرت وعاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچ گئی تھی تو ان پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت مولا عدی کی اطاعت اختیار کرتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو اپنے دل میں حکومت کی جو انہوں نے طلب رکھی تھی اسے ترک کر دیتے ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ حکومت کی طلب کے لیے ہو کر رہے تھے نمبر ٹھری انہوں نے لکھا کہ انہوں نے طتل عثمان کو اپنی ڈھال کر آئے ہوئے تھا اور دل میں وہ برابت چھپائے ہوئے تھے اور حدیث امار ان کی برابت کو کھول کر ظاہر کر دی ہے یہ جہاں انہوں نے الفاظ لکھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افسوس حضرت معاقیہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پشت کے پیچھے ڈال دئیے گئے مہجور ہوگے اب یہ میڈیو اور ہمارے سوڈنٹس کیا پت تک ایون آگے اپنے سوڈنٹس بھی آپ کو بار بار اُبھاریں گے کہ آج آبیئی اب سکیورٹی چون بھی ختم ہوگے موڑیوں بھی ختم ہوگیا تو عذاب ہوگے پھر ساتھ بٹھا لیں کیاورے میں اکیلا آن لائن بیٹ آ کے بات کر ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ ہمارے سوڈنٹس کے ذمہ لیے کہ اب مفتی ساتھ تو آپ نے احترام کے دارے میں ہمارے چینل پر کہیں گے جو شاید بلا چینل پر تو میں تو آتا ہوں گا ہم تو سال ایک سے آ رہا ہوں وہاں پہ آنے ہیں وہاں پہ آنے ہیں ہر جو میں کو میں لائک ہوتا ہوں آپ آر کے اپنے آفیشل رکھاؤں سے کومیٹس کریں آپ کو لنک پیچیں گے جائن کریں آپ کہیں گے کہ آپ کا کوئی چینل ہے اس کو بھی میں آنے کیلئے دیا انشاءاللہ ہوتا اللہ میں آگے اسے جائن کروں گا لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ 10 منٹ آپ اپنا مقدمہ رکھیں گے 10 منٹ میں رکھوں گا یہ مقدمہ ہم نے عوام کے سامنے رکھنا ہے ایک دوسرے کے سامنے بھی رکھنا آپ بھی اپنے درائل رکھیں گے میں بھی اپنے درائل رکھوں گا تکہ اسمانی صاحب کو بھی ایک ہے میں کو بٹھانا چاہتے ہیں آپ جاند� ہوں مفتی عریف صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کو بٹھانے ساجت میر صاحب اے الindruck ان کو اکٹھانا چاہتے ہیں آپ ان کو اکٹھانا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی نہیں ہے لیکن آن لائن بیٹھیں فیس پہ آپ آئیں گے اپنے پارٹ آفیو سامنے رکھیں آپ ایسی کہتے ہیں میں تیرو کا نمائندہ بن کے آ رہوں آپ ملے اون کے زندوں کے نمائندہ بھی بن کے آئیں الحمدللہ اکیلے ہم قرآن و سنت کے دلائل میں آپ کو ناکو چینے چپوانے کے لیے تافی ہیں انشاءاللہ ٹائن کیا مر تک ہے اللہ وہی جو حق ہے ٹائن کیا مر تک ہے الحمدللہ دے دیا ہے اب یہ چیزیں چھوڑ نہیں کہ جب وہ آئیں گے انجینئر صاحب چلے جائیں کہ میرے بھائی تو مفتی کو لے کر آو مفتی صاحب کا چیلنج اکسپٹ ہو گیا مفتی صاحب کے ماننے والوں کا چیلنج اکسپٹ ہو گیا جو تم لوگوں نے رولا ڈالا ہوا تھا فاتح جہلم ہو گئے انجینئر کو منادرہ میں جیت گئے اکیلے دوڑ کے اکیلے ہی فرسٹ آ گئے لاؤ میرے بھائی ان کا چیلنج اکسپٹیڈ ہے آن لائن بات کرنے میں تو کوئی سکیوٹی ایشیوز نہیں ہوں گے اب میرے خیال سے آپ لوگوں کو جو آئیں بائیں شاہیں ہیں وہ ساری ختم ہو گئے لائیں اپنے فاتح جہلم کو انجینئر محمدلی مزا صاحب تیار بیٹھے ہیں آن لائن ان کی بات کراتے ہیں دیکھتے ہیں بابے جیتے ہیں یہاں قرآن و سنت اور کتابے جیتی ہیں مفتی صاحب آپ نے جو 30 منٹ اور 58 سیکنڈ اتنا واوے لگیا ہے وہ اس سے بہت کم ٹائم میں آپ انجینئر محمدلی مزا صاحب کو آن لائن پر چھار سکتے ہیں آپ کے پاس تو کتابوں کے بورے بھی تھے آپ رکھا تھا اپنے بزرگوں کے جتنے بھی حوالے ہیں سارے جو ہے نوٹ کر لیں فوٹ نوٹس بنا لیں پیڑ جائیں آمنے سامنے تو مفتی صاحب آپ کا چیلنج اکسپٹ ہو چکا ہے بار بار کہہ رہے ہیں اور آپ کی عوام بھی جو شیر بنی ہوئی تھی فاتح چہلم فاتح انجینئر محمدلی منادرہ کے کنگ دلائل کے دنیا کے بات آج بادشاہ لائن لائن کو آن لائن بات کروائیں اور ٹائم کی عمد تک کا ہے